گزاریش ہے جناب عرشی مولای صاحب سے کیوں تشریف لائیں آپ حضراء سے گزاریش ہے نارے صلوات سے استقوال سلام علیکم بغیر کسی تمہید کے چار مصروں سے بعد کا آغاز کرتا ہوں آمیر بھائی دیکھئے گا کہ اختربائی کہ یہ عرشی رہتا ہے مصروف مدھت حیدر یہ عرشی رہتا ہے مصروف مدھت حیدر میرا زمانے میں ممدوح نام کرتا ہے میرے بھائی دیکھئے گا کہ یہ عرشی رہتا ہے مصروف مدھت حیدر میرا زمانے میں ممدوح نام کرتا ہے تو منافقوں پہ ضروری نہیں کی تیغ چلے علی کا ذکر ہی خنجر کا کام کرتا ہے منافقوں پہ ضروری نہیں کی تیغ چلے منافقوں پہ ضروری نہیں کی تیغ چلے علی کا ذکر ہی خنجر کا کام کرتا ہے چار بس میں میں آخر میں پڑھ رہا ہوں زاہد بھائی کا حکم ہے کہ قوم ایران ہے چھیڑو نہ زمانے والوں قومِ ایران ہے چھیڑوں نہ زمانے والوں یہ اگر الٹی زمیں ساری سمٹ جائے گی تو جذبہِ رہبرِ ایران صدا دیتا ہے انگلی ایران پہ اٹھے گی تو کٹ جائے گی جذبہِ رہبرِ ایران صدا دیتا ہے انگلی ایران پہ اٹھے گی تو کٹ جائے گی بہا واضح بلند نہ رہے سلوات رضا بھائی واس ایک مطلع چار شہر ارض کرتا ہوں کہ موت زہمت تھی مگر رحمت تھی رحمت ہو گئی موت زہمت تھی مگر رحمت تھی رحمت ہو گئی قبر میں جس وقت مولا کی زیارت ہو گئی موت زہمت تھی مگر رحمت تھی رحمت ہو گئی قبر میں جس وقت مولا کی زیارت ہو گئی تو حافظِ قرآن درباروں میں بیٹھے رہ گئے حافظِ قرآن درباروں میں بیٹھے رہ گئے نوکے نیزے پر کٹے سر سے تلاوت ہو گئی تو بے نمازی ہو تو پھر ماتم بھی اس کا مت کرو جس سے تیروں کے مسلح پر عبادت ہو گئی بے نمازی ہو تو پھر ماتم بھی اس کا مت کرو جس سے تیروں کے مسلح پر عبادت ہو گئی تو پہلے تیہ کرتے ہیں پیسہ پھر وہ کرتے ہیں خطاب مجلس شبیر بھی گویا تجارت ہو گئی پہلے تیہ کرتے ہیں پیسہ پھر وہ کرتے ہیں خطاب مجلس شبیر بھی گویا تجارت ہو گئی تو آج جنت البقی تعمیر نہیں ہو رہی ہے وجہ کیا ہے ایک شیر اور میں انشاءاللہ یہی سے اپنی جگہ لے لوں گا کہ موت زہمت تھی مگر رحمت تھی رحمت ہو گئی قبر میں جس وقت مولا کی زیارت ہو گئی تو حافظ قرآن درباروں میں بیٹھے رہ گئے نوکے نیزے پر کٹے سر سے تلاوت ہو گئی تو روزہ زہرہ تو بس ایک روز میں بن جائے گا اختر بھائی کہ روزہ زہرہ تو بس ایک روز میں بن جائے گا مرجہ تقلید کی جس دن اجازت ہو گئی روزہ زہرہ تو بس ایک روز میں بن جائے گا مرجہ تقلید کی جس دن اجازت ہو گئی مرجہ تقلید کی جس دن اجازت ہو گئی باوز بلند نارے سلوات